فجر کی نماز کا پہلا بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس آدمی نے فجر کی نماز پڑھ لیو وہ اللہ پاک کے ذمہ داری میں آ دیا اس نماز کے وجہ سے بندہ اللہ پاک کے ذمہ داری میں آ جاتا ہے اور بندے کے دن کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں دن آسانی کے ساتھ گزرتا ہے دن کے مشکلات کم ہو جاتی ہیں بندے کے اوپر اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے فجر کی نماز کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس آدمی نے عشر کی نماز باجمات پڑھ لی تو وہ بندہ ایسے ہے جیسے اس نے آدھی رات نماز پڑھی اور فرمایا کہ جس آدمی نے فجر کی نماز بھی باجمات پڑھ لی وہ بندہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری رات نماز پڑھی تو کتنی بڑی خبری ہے کہ بندہ رات کو سوئے اور صبح اٹھ کر کچھ وقت کے لیے اللہ پاک سے سامنے کھڑا ہو جائے اور فجر کی نماز پڑھ لے تو اس پہ اللہ پاک کتنا بڑا سواب دیتا ہے پوری رات نماز پڑھنے کا سواب فجر کی نماز کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا فجر کی دو سنت رکھاتے ہیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس تمام سے بہتر ہیں ہم اس دنیا کے لیے ہی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ فجر کی دو سنت رکھاتے ہیں دنیا اور دنیا کے تمام چیزوں سے بہتر ہیں تو دنیا کی کیا حیثیت ہے اس دنیا کی وجہ سے ہمیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے فجر کی نماز کو چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاک دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں اور یہ فرشتے فجر اور اثر کے نماز میں جمع ہوتے ہیں اور پھر یہ فرشتے اوپر جاتے ہیں اللہ پاک کے پاس جاتے ہیں اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے لیکن پھر بھی دن اور رات والے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جب تم میرے بندے کے پاس کن سے آئے تو تم نے اس کو کس حالت میں چھوڑا فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تیرا وہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا فجر کی نماز اس نے پڑھی کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو فجر کی نماز بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں فرشتے اللہ تعالی کو بتاتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے بندے کے پاس سے ایسی حالت میں آئے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا تیرے سامنے جھکا ہوا تھا فجر کی نماز کا پانچوں بڑا فائدہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ پاک میری امت کے لئے صبح کے وقت میں برکت دے دیں جن لوگوں کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برکت کی دعا فرمائیں وہ لوگ کتنے ہی خوش قسمت ہیں اگر کوئی مرد یا عورت فجر کے نماز پڑھنے کے بعد اپنے کام شروع کرتا ہے اللہ پاک ان کو برکتیں عطا کرتا ہے اس لئے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی تھی